اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے لائف وید شما خان آپ کی حضرت میں حاضر ہے گرمیوں کی سپیشلی سردیوں کی سوغات لے کے اور یہ بنے گی گرمیوں میں آپ کو پتہ یہ گرمیوں میں آتی ہیں کچھی کیری تو اس وجہ سے میں آج بنانے والی ہوں پکل منز اچار تو چلیں ابھی جو کیری آئی ہے وہ ہے کچھی کیونکہ اس کی یہ جو گرہ نا یہ اندرسہ بھی سوفٹ ہے یہ منیمم ون مند تک یہ پکل چل سکتا ہے ابھی جوہی جولائی اگست میں میں آپ کو پکل دوبارہ بنانا بتاؤں گی اس میں جو اس کی یہ گرہ ہوگی یہ پکی ہوئی ہوگی وہ یہ ہے کہ پورا سال اچار چل جائے گا تو چلیں اپنی ریسی پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ون کیجی کے قریب میں نے یہ کیری لی ہے اور اسے میں نے اس شیب میں کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا نمک دیکھیں نہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں سالٹ ایڈ کر کے تو اسے ہم اچھی طرح ہینڈ سے مکس کریں گے اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے دھوپ میں تاکہ یہ اپنا پانی جونسا کیری چھوڑ دے پھر اگلا کام ہم مسالوں والا شروع کریں گے بہت ایزی ہے کچھ لو کہتے ہیں کہ فنگس لگ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوتا صرف تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پانی نہیں نکالتے کچھ مسالے کا ڈیفرنٹ کچھ ہاتھ کا ڈیفرنس برنا کبھی بھی اسے فنگس نہیں لگتی آپ اسی طرح ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا پکل بہت اچھا بنے گا چلیں جی دیکھیں اسے اچھی طرح ہم نے نمک لگا لیا اب ہم اسے کسی ٹوکری میں ڈال کے رکھیں گے تاکہ اس کا پانی نیچے سے سٹین ہوتا رہے اور یہ جو ہے گرین چلی اسے ہم اسی طرح سبی کو یہ دیکھیں سینٹر سے ٹک لگا لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک ہر میرچ میں ون پنچ کے قریب ہمارا نمک جائے گا یہ دیکھیں اس کو یوں کر کے ہم اس طرح رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی جو پانی ہے وہ بھی سٹین ہوتا رہے گا چلیں جی تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں پھر آپ کو آگے بتائیں گے کہ کون کون سے مسالے ہم اس پیار اس اچار میں ڈال کے اپنے اچار کو خوبصورت اور ٹیسٹی کیسے بنائیں گے جی ویورز تو یہ دیکھیں دو سے تین گھنٹے میں نے اس کیری کو نمک لگا کے اس کا بلکل پانی مگرہ سب ختم ہو گیا ہے اور اب میں ایسے اپنا مسالے جو میں نے بنائے ہیں جو اس میں ایڈ ہوں گے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ون کے جی کے قریب ہماری کیری تھی اور یہ مسالے اس میں ایڈ ہوں گے آپ کو بہت زیادہ مسالے لگ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ نہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں ان دیکھیں یہ ہے ثابت میتھرے اور یہ ہیں گرائنڈ کیے ہوئے یہ ثابت سونف ہے اور یہ گرائنڈ کی ہوئی سونف اور دو چمچ کے قریب حلدی ہے دو چمچ کی قریب کلونجی کلونجی آپ کبھی بھی گرائنڈ مت کریں ورنہ یہ آپ کے پوری اچار کو کالا کر دے گی اور نمک ہے نمک میں نے پہلے کیری میں بھی ڈال کے اس کا پانی سٹینگ کی ہے اس وجہ سے ہم زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے اگر آپ کو کم لگے تو آپ بعد میں بھی اوپر اسے ڈال سکتے ہیں اور یہ مرچیں ہیں یہ دڑا مرچ ہے کٹی ہوئی اور یہ بھریق مرچ بھی آپ کی اپنی ہے اگر آپ زیادہ ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے کم ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے یہ گرائنڈ اس وجہ سے مسائلے کیے ہیں جیسے ہم چکن کورما یا کوئی چیز بنائیں تو اوپر چکن کے اوپر مسائلے لگے رہ جاتے ہیں تو بہت ٹیسٹی ہے چکن لگتا ہے اسی طرح ہمارا یہ اچار تیار ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی رہتی بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح آپ کھلا ایک برطن لے لیں اس میں یہ آپ سبھی مسائلے ایڈ کرتے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کے جی میں نے آئل لیا ہے اس میں میں نے لسن کے جوے ڈال کے میں نے یہ دیکھیں لسن کے جوے میں نے جھلا لیے ہیں تاکہ ہمارا آئل کچھا نہ رہے ہمارے گلے وغیرہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں دو چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی آئل اور اس مسائلے کو ہم اچھی طرح اسی آئل میں مکس کر لیں گے انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنے گا آپ آگے آگے دیکھیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بننے والا ہے اور دیسی سٹائل کا یہ میں نے اپنی دادوں سے سیکھا تھا یہ میری دادوں اسی طرح بناتی تھیں اس وجہ سے یہ دیکھیں جی اچھی طرح ہمارے مسائلے مکس ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا یہ والا مٹیریل اور اسے ہم مکس کر لیں گے ہلدی کام ہے اس میں ہم ہلدی اور تھوڑی سی آٹ کریں گے دیکھیں ابھی اچھی سی رنگت ہلدی کی نہیں نظر آ رہی ہے یہ ہلدی میں نے خود گھر پر بنائی ہے ابھی سیزن نہیں ہلدی کا میں انشاءاللہ آپ کو سردیوں میں ہی آتی ہے جو ہی سردی آئیں گی میں آپ کو ہلدی بنانا بھی سکھاؤں گی گھر کی ہلدی تھوڑی سی ڈالیں تو اتنا اچھا کلر آ جاتا ہے کھانے کا اس وجہ سے آپ بھی کوشش کریں گھر میں خود بنائیں باہر مارکیٹ سے پاورڈل فارم میں ملتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی مجھے تاہیرہ جبی بہت اچھی ہے یہ لائر ہیں ان کی فرمائش تھی اور ایک ٹیچر فاطمہ ہے ان کی فرمائش تھی کہ ہمیں اچار کی ریسیپی بتائیں اچار بنانا بتائیں تو یہ ان کی فرمائشات میں نے پوری کر دی ہے وہ ضرور دیکھیں اور مجھے بتائیں یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے اسے مکس کرنا ہے پھر ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آپ کبھی بھی کچھا آئل نہیں ڈالیں بہت سے لوگ کچھا آئل ڈالیتے ہیں سوفی آئل ڈالیتے ہیں سوفی گھی میں میں نے دیکھا لوگوں کو لیکن نہیں ہمارے بڑے جو تھے ہمیشہ سرسو کے آئل میں ہی ہر قسم کا اچار ڈالتے تھے اس وجہ سے ہم بھی آئل ہی یوز کریں گے وہ بھی سرسو کا چلیں جی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی ڈپا لے لیں مرتبان لے لیں کوئی بھی پلاسٹی کا جار لے لیں کچھ بھی لے لیں یہ ہم اس میں پہلے پکل ڈالیں گے پھر ہم آئل ایڈ کریں گے بسم اللہ ہم اس میں کوئی باہر کا مسالہ نہیں ایڈ کیا جیسے کہ کچھ لوگ سرکہ ڈال لیتے ہیں کھٹاس کے لیے ٹاٹری یوز کر لیتے ہیں اسے یہ ہے کہ گلے خراب ہو جائیں گے یہ سب ہی دیسی ہیں انشاءاللہ آپ جتنا مرضی یہ چار کھائیں آپ کے گلے خراب نہیں ہوں گے چلیں جی یہ دیکھیں اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا آئل اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو لگے فیل ہو کے مسالہ زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اسی آئل میں اسی مسالے میں ہم دوبارہ بھی مٹھے وغیرہ کٹنگ کر کے یا کوئی اور آملے ہیں لسوڑے ہیں آگے مزید اور ابھی کیری چلے گی ہم وہ کچھ بھی ہم کٹنگ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں مٹیریل اس میں زیادہ ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ جھٹ پٹ سا بلکل ایزی سا اچار ریڈی ہے دیکھیں اب آپ کو اس کی رنگت اچھی اسی پیاری اسی نظر آئی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اچار ہے یہ دیکھیں میرے بیوز کو یقیناً موہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ میرے بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ اچار تو صدی لیڈیز کا فیورٹ ہے خاص کر کے چاولوں کے ساتھ مصر چاول دال چاول پراتھا روٹی گرمیوں میں یہ بہت دل کرتا ہے تو امید ہے میرے سبی ویورز کو میری آج کی ریسی پی میراج کا اچار بہت پسند آیا ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیں اور اسی طرح میری ویڈیو دیکھتے رہیں کوئی بھی فرمائش کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ مجھے محصید میں کہہ سکتے ہیں اپنا بھی خیال رکھیں اپنے اردگرد والوں کا بھی خیال رکھیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ